ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تمام ویڈیوز کا نوٹیفکیشنز آپ کو سب سے پہلے ملیں ہماری تمام ویڈیوز کو سیکونس کے ساتھ دیکھنے کے لیے پلی لسٹ کو وزٹ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ کو ویلکم کرتے ہیں خلافت عثمانیہ کے حوالے سے اس دوسری ویڈیو میں اس سیکنڈ اپیسوڈ میں ہم آپ کو بتائیں گے خلافت عثمانیہ کے بانی غازی عثمان کے بارے میں اور ان کے حالات زندگی کے بارے میں ہمارے ساتھ رہیے گا لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درہوست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں نیز اس ویڈیو کو لائک شیئر اور اس پہ کمنٹس ضرور کریں ناظرین 656 ہجری یعنی 1258 عیسوی میں ارتغرل کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا والدین نے اس کا نام عثمان رکھا اسی عثمان کی طرف عثمانی سلطنت منصوب کی جاتی ہے یہ سال یعنی 1258 عیسوی یہ وہی سال ہے جس سال میں حلاقوحان نے بغداد پر حملہ کر کے ان منگولوں نے عباسی خلافت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور عباسی خلافت کو ہمیشہ کے لیے حتم کر دیا اور بغداد میں مسلمانوں کے ہون سے وہ ہولی کھیلی گئی جو تریح میں اپنی نظیر نہیں رکھتی ناظرین بغداد پر تاتاریوں کا حملہ بہت بڑا واقعہ اور ایک عظیم حادثہ تھا جس سے امت مسلمہ کو گزرنا پڑا ایک ایسی امت جو اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے کمزور ہو گئی تھی اور اس کی طاقت جاتی رہی یہاں پہ ایک بڑا لطیف نقطہ موجود ہے کہ جس سال یعنی 1258 میں حلاقوحان نے بغداد پر حملہ کیا وہی سال غازی عثمان کی پیدائش کا سال تھا جس سے قدرت شاید یہ بتانا چاہتی تھی کہ جب ایک طرف امت مسلمہ انتہائی زوال کا شکار ہے اسی سال میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جس نے مستقبل میں خلافت اباسیہ سے بڑی اسلامی ریاست قائم کی ناظرین اب ہم دیکھتے ہیں کہ غازی عثمان اول میں کون کون سی عالی قائدانہ صلاحیتیں موجود تھیں جن کی وجہ سے اس کی بہادری اور اس کی شجاعت ترکوں کے درمیان ایک ضرب المثل کی حصیت احتیار کر گئی غازی عثمان اول کی شخصیت میں سب سے پہلا نمائع پہلو اس کی شجاعت اور حوصلہ مندی تھا جب ارتغرل کی وفات کے بعد 699 ہجری یا تیرہ سو عیسوی میں بازنطینیوں نے نصرانی عمراء کو اپنے ساتھ ملا کر دولت عثمانیہ کے موسس عثمان بن ارتغرل سے جنگ کرنے کی غرض سے ایک معاہدہ تشکیل دینے کی دعوت دی اور نصرانی عمراء نے اس کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اس نوزائدہ سلطنت کو ہتم کرنے کے لیے اکا کر لیا تو غازی عثمان اپنی فوجوں کا لے کر آگے بڑھا حد جنگوں میں گھس گیا اور سلیبی فوجوں کو تتر بتر کر کے شجاعت و بہادری کا وہ مظاہرہ کیا کہ عثمانیوں کے نزدیک اس کی بہادری ایک زرب المثل بن گئی ناظرین غازی عثمان کی شخصیت میں دوسرا نمائع پہلو اس کی حکمت و دانائی تھا عثمان جب اپنی قوم کا رئیس عاظم مقرر ہوا تو اس نے بڑی دانائی کا مظاہرہ کیا اور سلطان علاؤدین کی نصرانیوں کے حلاف مدد کی بہت سے نقابل شکست شہر اور مضبوط قلع فتح کرنے میں اس کے ساتھ رہا اسی وجہ سے دولت سلاجکہ روم کے فرما روا سلجوکی سلطان علاؤدین نے اسے بڑی عزت دی اور اسے اپنے نام کا سکہ ڈھالنے اور اپنے ماہ تخت علاقوں میں اپنے نام کا حطبہ پڑھنے کی اجازت دے دی ناظرین غازی عثمان کی شخصیت میں ایک اور خصوصیت جو تھی وہ تھا اس کا احلاس وہ دین اسلام کا ایک مخلص اور سچا سپاہی تھا اس کے زیر نگی علاقوں کے قریب بسنے والے لوگوں کو جب علم ہوا کہ وہ اسلام کے لیے مخلص ہے تو وہ لوگ عثمان کی مدد کرنے پر کمر بستا ہو گئے اور ایک ایسی اسلامی سلطنت کے ستونوں کو مستحکم کیا جو اسلام دشمن نسرانی سلطنت کے سامنے نقابل عبور دیوار بن کر کھڑی ہو گئی اس کے بعد غازی عثمان کی شخصیت میں صبر و استقامت بہت زیادہ تھی جب عثمان نے قلعہ اور شہر فتح کرنے شروع کیے تو یہ صفت ان کی شخصیت میں بہت نمائع ہو کر سامنے آئی سترہ سو سات میں انہوں نے یکے بعد دیگرے بازنطینی سلطنت کے بہت سے قلعے فتح کیے اور اس کے بعد کچھ قلعے سات سو بارہ ہجری میں فتح کیے ان قلعوں کی فتوحات نے انہیں بروسہ شہر کی فتح کو آسان بنا دیا حالانکہ یہ ایک انتہائی مشکل مارکہ تھا کئی سال تک غازی عثمان اور امیر شہر اکر نوس کے درمیان صحت مارکہ ہوئے لیکن بالاہر نسرانی سپاہ سلار کو سر جھکا کر شہر عثمان غازی کے حوالے کرنا پڑا ناظرین غازی عثمان کی شخصیت میں جذبہ ایمانی ایک نمائع ہو بھی تھی اور یہ ہو بھی اس وقت اور بھی زیادہ نمائع ہو کر سامنے آئی جب بروسہ کے سپاہ سلار اکر نوس نے عثمان کے بارے میں چھانبین کی اور اسلام قبول کر لیا سلطان عثمان نے اسے بیگ کا لقب دیا اور وہ بعد میں دولت عثمانیہ کے معروف سپاہ سلاروں میں شمار ہوا ناظرین غازی عثمان عدل و انصاف کو پسند کرنے والا حکمران تھا سلطان ارتغرل نے اپنے بیٹے عثمان کو ایک شہر میں قاضی مقرر کیا یہ اس دور کی بات ہے جب 684 ہجری یعنی 1285 عیسوی میں اس شہر پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا عثمان نے ایک جھگڑے میں ایک مسلمان کے حلاف حکم سناتے ہوئے بازنتینی نصرانی کے حق میں فیصلہ کر دیا بازنتینی نصرانی کو اس سے بڑا تعجب ہوا اور اس نے عثمان سے پوچھا آپ میرے حق میں فیصلہ کیسے دے سکتے ہیں جبکہ میں آپ کے دین پر نہیں ہوں تو عثمان نے جواب دیا میں آپ کے حق میں فیصلہ کیسے نہ دوں جبکہ اللہ تعالیٰ جس کی بندگی ہم کرتے ہیں ہم سے فرماتا ہے انہوں نے قرآن مجید کی صورت النصہ کی آیت پڑی جس کا ترجمہ تھا بے شک اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے کہ ان کے سپرد کرو امانتوں کو جو ان کے اہل ہیں اور جب بھی فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان تو فیصلہ کرو انصاف سے بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی اچھی بات کی نصیحت کرتا ہے تمہیں بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہر چیز دیکھنے والا ہے غازی عثمان کی عدل و انصاف کا یہ عالم دیکھ کر یہ شخص اور اس کی قوم کو ہدایت نصیب ہوئی اور وہ لوگ مسلمان ہو گئے ناظرین غازی عثمان کی شخصیت میں وعدے کی پاسداری کی ایک بہت بڑی ہو بھی پائی جاتی تھی وہ وعدے کا بہت پاس کرتے تھے جو وعدہ ایک دفعہ کرتے اس کو ہر صورت پورا کرتے بازنطینی سلطنت کا ایک قلعہ فتح کرتے ہوئے جب عثمانی سپاہ کے ہاتھ میں قلعہ کی چابیاں دیں تو نصرانیوں نے یہ شرط آئید کی کہ کوئی مسلمان پل سے گزر کر قلعہ میں داہل نہیں ہوگا غازی عثمان نے اس وعدے کا پورا پورا پاس رکھا اور ان کے جانشینوں نے بھی اس عہد کو نبھایا ناظرین سلطنت عثمانیہ کے بانی غازی عثمان اپنی فتوحات میں اللہ تعالی کی حشنودی کا پورا پورا حیال رکھتے تھے ان کی کاروائیاں اور فتوحات اقتصادی اسکری یا کسی اور مسلحت کے لیے نہیں تھی بلکہ ان کی غرض و غائط صرف اور صرف اسلام کا جھنڈا لہرانہ تھا ناظرین یہ تھی غازی عثمان یعنی عثمان اول کی بعض علی صفات جو در حقیقت ایمان روز آہرت کی تیاری اہل ایمان کے ساتھ محبت اہل کفر و شرک سے نفرت جہاد فی سبیل اللہ اور دعوت حق کے ساتھ ان کی محبت کا طبعی سمر تھی ناظرین یہ تھی غازی عثمان کی شخصیت اور اس شخصیت کی نمائع خصوصیات آج کی ہماری ویڈیو کا مقصد انہی حصوصیات پر بات کرنا تھا امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی آہر میں ہم دوبارہ درحوست کریں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں نیز اس ویڈیو کو لائک شیئر اور اس پر کمنٹس ضرور کریں اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ